اسلامباد میں آپوزیشن کے جلسے کے لیے تیارتیاں مکمل کر لی گئی ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی بڑی تعداد پشاور موڑ کے قریب سری نگر ہائیوے پر موجود ہے مسلم لیگ نون کا مہنگائی مارچ بھی وفاقی دارالحکومت پہنچ کر جلسے میں زم ہو جائے گا مولانا فضل احمان سری نگر ہائیوے پر ہونے والے جلسے سے خطاب بھی کریں گے ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائن نیوسون راہیل حسن سے جی میں اس وقت اسلامباد میں سری نگر ہائیوے پر پشاور موڑ کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر مولانا فضل احمان کے اور جے یو آئی فے کے جو کارکنان ہیں وہ گزشتہ رات یہاں پر پہنچ چکے تھے انہوں نے یہاں پر سری نگر ہائیوے پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور بڑی تعداد میں کارکنان نے ساتھ ہی جو گراؤنڈ ہے سری نگر ہائیوے کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہے جو کہ انتظامی اسلامباد انتظامیہ نے ان کو پڑاؤ کے لیے دیا تھا وہاں پر اپنی خیمہ بستی سجالی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر جو کافلے ہیں وہ رات کو پہنچ چکے تھے اب صبح سے بھی یہاں پر کافلے جوگ در جوگ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور کافی تعداد میں یہاں پر لوگ جو ہے وہ خیموں کے ساتھ ساتھ اپنے جو رات کی رہائش کے جو ساز و سمان ہیں بستر ہیں کمبل ہیں اور کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی لے کر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پر پہنچے تھے اپنے کارکنان کو لیڈ کرتے ہوئے اس کے بعد وہ اپنے اسلامباد میں جو پرائیویٹ ان کا گھر ہے وہاں پر چلے گئے تھے اور اب آج رات کو بھی متوقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہاں پر دوبارہ سے پہنچیں گے اور اپنے کارکنان کا جو لہو ہے وہ گرمائیں گے اور کل جو اٹھائیس مارچ ہے جو جلسے کا دن دیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان سمیت جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان بھی یہاں پر پہنچیں گے ان کے قائدین بھی یہاں پر پہنچیں گے اور سٹیٹ سے خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور ایک اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے بہت شکر راہیل حسن آپ ہمیں ڈیٹیلز سے متعلقہ کہہ کر رہے تھے